وقت ہوا ہے نیوز این وائرل ویڈیوز کے کولاش کا جی مہم شاہ جی امریکل سے نیوز آئی ہے شادی میں شرکت نہ کرنے پر دلہ دلہن نے مہمانوں پر جرمانہ کر دیا شکاگو کا یہ واقعہ ہے اور درہ دلچسپ نویت کا ہے ویسے تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں اب یہ چلن ہمارے ہاں بھی ہوتا جا رہا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر وہ حضرات یا وہ فیملیز جو ہوتیلز وغیرہ میں بوکنگ کراتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھئے کہ منیو ذرا مہنگا ہوتا ہے تو وہ خود کال کریں گے یا ان کی طرف سے کوئی کال کرے گا اور پھر پوچھیں کہ سر تو اسی آنا ہے کی نہیں آنا تو اگر آپ ان کو بتائیں کہ میں دیکھ رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں کچھ مصروفیت ہے میں اس میں سے وقت نکال کے آؤں گا تو پھر وہ ڈیریکٹ مدے پہ آ جاتے ہیں ہمارے ہاں بھی اب ایسا ہو گیا کہ نیسر اصل میں وہ بوکنگ کرائی بھی ہے نا تو اگر آپ نہیں آئیں گے تو بتا دیں تاکہ ہم اس کو کینسل کروا دیں پہلے ہمارے ہاں ویسے اس کا رجحان نہیں ہوتا تھا مگر اس پہ میں بعد میں آتا ہوں پہلے اس واقعے کی طرف آ جائیں تو شکاگو میں ایسے ہی ہوا تو دلہ دلن نے اپنے مہمانوں سے کنفرمیشن لی ہوگی وہاں پہ یہ عام چلن ہے کہ بھی آپ نے اگر جانا ہے تو بتا دیں نہیں جانا تو بھی آپ بتا دیں تو بہت سارے مہمانوں نے غالباً کوویڈ کی وجہ سے کمٹ کر لیا ہوگا مگر وہ گئے نہیں تو شادی کے بعد دلہ دلن نے اپنی فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی اور اس میں لکھا کہ جن جن مہمانوں نے کمٹ کیا تھا ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے اور ان کے وعدے کے مطابق ہم نے پھر ہوتیل میں بوکنگ کروائی اور اس کے پیسے ہم نے پیہ کیے اب مہمان آئے بھی نہیں ہمارا دل بھی ٹوٹا ہمارے پیسے بھی زائے گئے لہٰذا وہ پیسے بھی واپس کریں اور جرمانہ بھی اس کے ساتھ ہوگا اور دو سو چالیس ڈالر فیکس انہوں نے کہا کہ ہمیں ادا کیے جائیں یعنی کہ پاکستانی تقریباً پینتالیس ہزار روپے کا انہوں نے دعویٰ کر دیا پاکستانی اسلامی انہوں نے نہ دینی پینتالیس ہزار پر پرسن انہوں نے کہا ہے کہ جو مہمان نہیں آیا وہ پینتالیس ہزار روپے دے اچھا اور پھر اتنا وہ سیریس تھے سنجیدہ اور جسے کہیے کہ دل اتنا جلا ہوا تھا دلہ دلہن کا کہ دلہن نے فیس بک پر یہ بھی لکھا کہ میں اسی پوسٹ کا مطلب آپ کو ای میل بھی کروں گا تاکہ آپ مکر نہ سکیں اور یہ نہ کہہ سکیں کہ بھئی ہمیں تو کسی نے بتائی نہیں تھا اور پھر دلہ دلہن نے ایک اخبار سے بات کرتے ہوئے بقاعدہ گلا کیا کہ ہمارے مہمانوں نے بار بار کمیٹ کیا تھا اور ان کی کمیٹمنٹ کی وجہ سے ہم نے بوکنگ کرائی وہی بات اور پھر خرچہ کیا اب جو اخراجات ہیں وہ انہی کو اٹھانے پڑیں گے مہمان تے گلہ گھنٹر لائے اچھا یہی کپل جس نے اپنے مہمانوں پر ہر جانے کا دعویٰ کر دی ہمارے ساتھ موجود ہے ذرا ان سے بات کرتے ہیں اپنا تعرف کرائیے میں دولہ جی میرا بیاسی اے میری میسیز اور اے رشتہ دار اے نلائک رشتہ دار جنہیں دی وجہ تو میں پورے شہرچ ضلیل ہویاں یقین کرو یہ نہیں آئے میں نے اپنے لوگ ان فارم کرتے ہیں کہ نہیں ہونا میں انہا خرچہ نہ کرتا اور دیکھو جی جینا نقصان ہویا اسی ذمہ داری سے لہنے یا جناب لیکن رئی زلالت دی گل ضلیل دے ہر وے آتے ہوندہ پہنٹالی ہزار پہ آئینے میرے سے جرمانہ کرتا پہنٹالی ہزار کا میرے پہ ہوندہ میں موٹر سیکل نہ لے لے دا میں پہنٹال پیرا ڈیلیور کرنا اور میں جوڑے لو دعوان تھی دیا نگریشتہ داری سٹھی شاہ جی میرے صاحب نا سب تو زیادہ جرمانہ خاتون نا ہونا چاہید ہے کیوں کیوں انہیں بیاں کیوں ہی تھے شاہ جی پنتالی ہزار چی میرا ولیمہ ہو گیا سی بھاتے بندہ بھی تھے ایک کوئی آیا سی وہ کلنا بندہ چھوارے سوڑتا رہا کلنا ہی باجہ ہو جانتا رہا کلنا ہی کھانتا رہا وہ نقص نہیں کر رہا ہے اے روٹی ہے نا ٹھیک ہی نہیں پکھائی کیا رہ دلن زیادہ موٹی نہیں اچھا یہ صاحب کون ہے جو پیچھے بیٹھے جو اے جنہا پیچھے بیٹھ ہے اے میرا ماں سیدھا پوتر ہے میں اے دی وجہ تو دو سیٹاں بھوک کرائیاں سن انہوں میں نبے ہلار درمان رہا ہی میرے تو چاچے دی لاتے ٹوٹ گئے میں دو ہمیں یہ دنہ کیا تیرے چاچے دی لاتتے ہیں ہر بھی آج ٹوٹ دی ہر بھی آج لات پہ سوزا ہے تجھے دیکھو نا ایک اوہ فیملی ہے ایک اے فیملی میرنل بیٹھے تیرے بھی آج دے جڑے لوگ آن دے ہتھوں پیسے زندے اچھا یہ بتائیے آپ لوگوں کیا سلامی دینے کا رواج ہے سلامی دینے کا رواج ہے سلامی سے مجھے بیسی یاد آیا مذرگوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو بھی عموماً آپ سلامی دیتے ہیں کسی گھرانے میں تو فرض کر لیں اگر آپ پانچ ہزار روپے دیتے ہیں مثال ہے آپ نے ایک گھرانے میں پانچ ہزار دی لیکن ہمیشہ جب بیٹی کی شادی ہو تو اسے ڈبل کرتے ہیں مجھے پھر میرے قریبی دوستوں نے جسے ایک دو بھی دوست ہیں ان کی بیٹیوں کی شادی ہوئی وہ اچھے صاحب سروت لوگ ہیں خاطب کی تے لوگ ہیں مگر انہوں نے کہا یار کہ ہمیں پہلی مرتبہ زندگی میں یہ احساس ہوا چونکہ اب ہم سب اس ایج میں آرہے ہیں جب آپ اپنے بچے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ اچھا بھئی یہ انتظامات کیا ہوتے ہیں اخراجات کیا ہوتے ہیں بچی اگر آپ نے بیہنی ہے تو سو طرح کے خرچے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا یار پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اللہ نے اتنا دیا ہے مگر یہ رسم ہمارے معاشرے کا خوبصورت چہرہ ہے ہمارے معاشرے کی جو خوبصورت رسمیں ہیں یہ ان میں سے ایک ہے تو تمام دوستوں نے جن کے ابھی قریبی حالی میں شادیاں ہوئیں انہوں نے کہا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کیا ہے کوئی دو ہزار دے دیتا ہے کوئی پانچ سو دے دیتا ہے کوئی پانچ سزار دے دیتا ہے بہت کسی نے چھلانگ ماری تو دس ہزار یا پندرہ ہزار دے دی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہوگا مگر وہ کہنے لے کہ یار جب وہ اکھٹا ہوا تو پتہ لگا کہ کھانے کا خرچہ نکل گیا بڑے بڑے اخراجات وہ یوں مل جل کر آپ کے دوست آباب قریبی جاننے والے اور آپ کی عزیز رشتدار جو ہیں وہ آپ کا ہاتھ بٹا دیتے ہیں یہ تو میں بات کرنا ہوں جو صاحب سروت ہیں خاص طور پر ہمارے وہ دوست یا ہمارے معاشرے کے وہ لوگ جو نسبتاً مالی طور پر کمزور ہیں ان کو کتنی اس سے ڈھارس ہو جاتی ہے اور خاص طور پر بیٹیوں کی جہاں شادی ہو وہاں یہ بات مجھے بڑی پسند آئی اپنے مزرگوں کی کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر ہم سلامی دے سکیں اور ایک چیز میں نے اور دیکھی ہے کہ اس موقع پر ہم ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جاتے ہیں تو کی دے رہے ہیں مجید کی دینا دے رہے ہیں سلیم کی دینا دے رہے ہیں جنہیں پائیسو دیتا سارے پچھو پائیسو دے رہے ہیں اللہ کہ اگر آپ کو کوئی دوست ہے جاننے والا ہے اس کے دو بچے ہیں تین بچے ہیں تو دو تین باری تو بچارہ اس عمل سے گزرے گا نا تو جتنا بڑھ چڑھ کر آپ کریں وہ کم ہے میرے شادی زیادہ بچوں والا سلامی کم دیتا ہے ہماری ساملی میں بھی یہی اس طرح کا ہے سلسلہ کہ اگر بچوں کی شادی ہے بھانجے کی بھتیجے کی تو دو دو تین تین لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں اچھا لاہور کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے انہی کہ یہاں پہ اس طرح سے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا مگر سرکوتا میں مجھے یاد ہے سلامی اندرواز نہیں ہوتا دیلی اندرواز ہے تو انہوں ہوتے تھا اندازہ نہیں ہے کا سلامی دیتی کسے انہوں اور انہیں نہیں دیتی بہت سوکر لوگی کارپون جاندے نہیں ہوتے اور وہاں تو لکھنے کا شہر میں تو اب کم ہو گیا ہے مگر یہ مجھے اچھی طرح زیادہ ہے کہ ایک آدمی ساتھ بیٹھا ہوتا تھا اور انہوں نے لکھتا جاندا سی مجید نے نے دیتے سلیم نے نے دیتے مجھے رہے ہوں تھا پوری فیملی سب تو پڑھے لکھے ہوئی اور سب سے ایماندار آدمی ہوتا تھا جس پہ سب سے زیادہ بروسہ ہوتا تھا اس کو سلامیوں پر بٹھائے جاتا تھا اور انہوں نے ایک بندہ سلامیہ دے مہاندر بندہ 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 سرگودہ کے جن شادیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں بلکل بچپن کی یاد ہے مجھے لیکن اس میں ایک چیز تھی کھانا جو تقسیم جو دیکھتے جڑا بیٹھا ہوں دا سی بھئی وہ کھانا کٹن نہیں دیندہ سی یہ بار ہے اگر دو سو کی جگہ دھائی سو مہمان بھی آگیا ہے تو انہوں نے اہو جی کوئی گیم پانی ہے اس طریقے نے ونڈ پانی ہے کہ پورا ہوگا لوگوں انہوں ایڈی ہوئی ہے اگر دو سو کیڑا تیجی آری لینہ ہے کئی رشتہ دار سے روٹی کھا کے مکر بھی جانتے ہیں اہی در لیا جرا پراہت ہے اہی در بچے ہوں جی پوکھے بیٹھے نہیں اور کوئی بچے بیٹھے ہیں شرار دی مو ایس طرح نظر بنالنے دیں جی پچھے ہڈیاں نا ٹیر پہ آگیاں یار ایک چیز مجھے آج تک کبھی سمجھ نہیں آئی یہ میں نے وہاں بھی دیکھا جہاں ایک تاثر یہ ہے کہ جہاں فروانی ہے اللہ نے جن خاندانوں کو جن لوگوں کو بہت دیا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بھی پلیٹ میں ایک پہاڑی بنا کر پہاڑی انہیں اپنی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یا اس شادی میں بھی دوبارہ نصیب نہیں ہوگا تھوڑا سا ادمی وقار کے ساتھ کھاتا ہے اور تھوڑا سا صبر اختیار کرتا ہے مگر وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے بعد ملے گا نہیں کچھ لوگ شاہ جی برطن بھی چھپا لیتے ہیں پانڈے چمچ پلیٹھا وہ پتہ نہیں لگنا سی کہ موٹے نکرنٹ پہ آتے ہیں یہ تو پلیٹھ نہیں لیا لیا تو آپ کی دونوں مرتبہ ایسی ہی ایرونک لگی شادیوں پہ آپ نے بتایا ہے نہیں آپ کی دوشن نہیں شیئر تو کرے نا ہمارے ساتھ میں کیونکہ اس وقت بچہ تھا جب میں بات کرتا ہوں جب شادی ہوئی آپ کی نہیں نہیں اور کوئی وار خالی نہیں جانتے ہیں اچھا جو شادی حملہ کرنا کہ تُس ہی آجا ہے اچھا نہیں عموماً یہ سنا گیا ہے کہ دوسری شادی اس احتمام سے اس تام جھام سے نہیں ہوتی جس احتمام سے پہلی شادی ہوتی ہے یہ درست ہے یا غلط ہے میں نے اس ہی احتمام سے کی تھی اچھا میں کہا بڑھے تھے جانا ہی نہیں وہ تو چلیں آپ نے شادی کا کھانا بانا کر دیا ہوگا مگر اسی طرح سارے رشتہ دار بلائے آپ نے جیسے پہلی بار بلائے تھے جی جی مہکے نا کونساہ کے لئے ان کی ساری فیملی پورا خاندان اچھا میرا پورا خاندان میں سے صرف میں اس میں ایک ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے نا بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے انہیں سیریس نوٹ اپ میں بات کرو ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے آپ کے ایسے عزیز رشتدار ہوتے ہیں جن کو پہلی بیگم سے ہمدردی ہوتی ہے جی جی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے بھلے آپ کی پہلی بیگم راضی ہو جائے بھر وہ راضی نہیں ہوتے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے کو تیار نہیں ہوتے یا اس قسم کا تو ایسا کچھ ہوا یہ سب آئے نہیں وہ جب ان کو پتہ چلا اس وقت چڑیاں کھیت چھو گئے ان کو دو سال ڈیڑھ دو سال بعد اچھا اچھا مجھے اپنی اس کارکردگی پر آئیت میں فخر ہوتا ہے نہیں تو آپ نے اس کے پتہ میں چھپ کے شادی کر لی تھی جی میں چھپ کے کی تھی شادی دو ڈھائی سال تک پتہ ہی نہیں لگا جی نہیں یار کیسے منیج کرتے تھے آئے ایسے نہیں یار یہ دو ڈھائی برس تک چھپا کے معاملہ چلانا شیئر تو کریں یار آپ تو میرے بڑے بچے مجھے کہتے ہیں پاپا آپ نے ہمیں اپنی شادی پر اینا پڑا ہے نہیں تو کیسے منیج کرتے تھے فون آنا جانا ہماری روٹین ہی ہوتی ہے کہ ہم صبح کے گئے رات کو آپس کیونکہ صبح کا یہ ایک علمیہ ہے ریکارڈنگ لیٹ ہوگی ڈراما ہے دوسری بیگم کو تو پتا ہوگا نا کہ آپ پہلے شادی پہتے ہیں جی جی ان کو پتتا ہے پہلی بیگم کو نہیں پتتا ان کو نہیں پتتا وہ پھر کچھ ایک ایسا پیریٹ میں نے گزارا ہے میری والدہ اللہ ان کو اُس جنتوں میں گھر کرے پر گیا آمین وہ تو حیات تھی وہ میری ساری سچویشن کو سمجھ گئی اور مجھے نا فرس ٹائی میری والدہ نے نا مجھے دیکھا بیٹا جی کہتے ہیں میں لگ رہے ہیں ہمیں کشکار بیٹھے ہیں چاہاں آجی اجی میں کہا کی کہہ رہے ہو کہتے ہیں میں جو کہہ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں بیٹا کیسے بات سے آپ کی ان کو شک ہوا نہیں عجیب میری باڈی لیکی میں چکے مہابا ہاں روٹین کھانا پیدا کیا ہوتا ہے وہ ان کو تو ہر چیز کا پتا ہوتا ہے وہ میں ایک دو دفعہ پھر انہ نے کہا کہتے ہیں ہاتھی تھی نہیں کیتی مہم میں کہا ہاتھ ہونو کیویں آئیڈیا ہو رہے ہیں کہتے ہیں اس طرح ادھی ابو بھی بھی رہا ہے یہ تو آج کا شو میں حنیث آپ سے مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ جو میرے علم میں آیا وہ آپ تک ضرور پہنچاؤں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست لیکن اس پر حمل نہیں کیجے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ